السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں اگر کسی شخص کو کسی اجنبی عورت سے یا لڑکی سے یا اسی طریقے پر کسی اجنبی عورت یا لڑکی کو کسی اجنبی مرد سے محبت ہو جائے تو کیا ان دونوں کے لیے جس کو محبت ہوئی ہے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں یا میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے یعنی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی محبت کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے اپنے تین پیار پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں خوب ہوتا ہے ایسا جو یک طرفہ پیار ہوتا ہے ایک جانب سے پیار ہوتا ہے اور کوئی ایک ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتا ہے جو کہ ناجائز ہے اجنبی مرد عورت کے لیے تو وہ تدبیریں کرتا ہیں دعائیں کرتا ہیں اس بات کی کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں یا میں جس سے محبت اور پیار کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے پیار اور محبت کرنے لگوں کیا ایسا کرنا جائز ہے اور کیا ایسی کوئی تدبیر اختیار کرنا اللہ سے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں یہی آج آپ کا مقبت لانے والے ہیں یاد رکھیں اجنبی مرد عورت کے درمیان محبت کا ہونا ناجائز ہے ایک اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے محبت کرے یہ ناجائز ہے یا اسی طریقے پر کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد سے پیار اور محبت کرے یہ ناجائز ہے جب پیار کرنا اور محبت کرنا آپس میں یہ ناجائز ہے اجنبی مرد عورت کے لیے تو پھر اس کی دعا کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا یا دوسرے کے دل میں پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا اس کا مطلب صاف ستھرا یہ ہوا کہ جب ایک اجنبی مرد سے مرد کا ایک اجنبی عورت سے پیار کرنا ناجائز محبت کرنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر اس بات کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے یا ایسی کوئی ظاہری تدبیر اختیار کرے کہ فلا مجھ سے محبت کرنے لگے ایک تو یہ آپ کا ہی کام غلط ہے آپ ناجائز کسی سے محبت کر رہے ہیں اور دوسرے اس غلطی پر دوسری غلطی یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی ناجائز محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کوئی تدبیر اختیار کریں یا اللہ سے دعا کریں یہ سراسر گناہ ہیں ناجائز ہے حرام ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ لڑکے ہیں اور آپ کو کہیں لڑکی پسند آجاتی ہیں یا ایسے ہی آپ لڑکی ہیں اور آپ کو کوئی لڑکا پسند آجاتا ہے تو نہ یہ کہ آپ اپنی محبت اس کے دل میں پیدا کرنے کے لیے تدبیریں اور دعائیں شروع کریں بلکہ اپنے گھر والے اور اپنے خاندان والے اور بڑوں کے درمیان یہ بات پیار اور محبت سے رکھیں کہ مجھے فلا جگہ پر ایک لڑکی یا لڑکا پسند ہے آپ وہاں میرا نکاح کرا دیں میرے رشتے کا پیغام بھیج دیں تو یہ میرے لئے بہت بہتر ہوگا یہ طریقہ ہے ٹھیک اب یہ نہیں کہ آپ کو کہیں پیار ہو گیا آپ کو پسند آ گیا کوئی اور آپ پھر وہاں ایک ناجائز کام پر دوسرا ناجائز کام یہ کرنے لگیں کہ اس پیار اور پسند کو حاصل کرنے کے لئے اس کے دلوئی محبت پیدا کرنے کی تدبیر اختیار کرنے لگیں اس کی اجازت نہیں ہے شریع طریقہ یہ ہے کہ وہاں پیغام بھیجا جا سکتا ہے اور پیغام منظور ہونے کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لئے پھر اجنبی نہیں رہیں گے دونوں ایک دوسرے کے لئے شوہر بیوی بن جائیں گے شوہر اپنی بیوی کے حق میں پھر محبت پیدا کرنے کی تدبیر بھی کر سکتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کر سکتا ہے یا اللہ یہ بیوی میری مجھ سے محبت کرنے لگے اور ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی تدبیر بھی کر سکتی ہے اور دعائیں بھی کر سکتی ہے یا اللہ یہ میرے خامل اور میرے شوہر مجھ سے محبت کرنے لگیں ان کے دل میں میری محبت ڈال دیجئے نکاح سے پہلے کسی اجنبی مرد سے محبت کرنا یا اس کے دل میں محبت پیدا ہونے کی دعا کرنا یا کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ بالکل ناجائز ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسا خوب ہوتا ہے کہ اگر لڑکیں کو لڑکی پسند آگئی تو اب وہ یہ کوشش کرتا کہ یہ بھی مجھے پسند کرنے لگے اور اس کے لئے تدبیریں بھی کرے گا تعویز گھنڈے بھی کرے گا دعائیں بھی کرے گا ظاہری کوشش بھی کرے گا جو کہ سراسر ناجائز اور غلط ہوتی ہے تو خدا کے لئے ایسے نہ کیا کریں اور جو پروسیز ہیں نکاح کا اسی پلان اور پروسیز کے مطابق اپنی لائف اور زندگی کو آگے بڑھائی کیجئے امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرفات